بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب پہلی کی طرح آج بھی میں آپ کے ساتھ بہتی آسان کم بچٹ والی ٹپس این ٹرک شیئر کروں گی چلتے ہیں ہم اپنی پہلی ٹپ کی طرف اکثر گرم میں ہمارے گرم میں چینی میں کیڑے پڑ جاتے ہیں آج میں آپ کو ایسی زبرترس ٹپس پتاؤں گی جس سے ہماری چینی کے اندر کیڑے نہیں پڑیں گے اور چینی ہماری بلکل سیو رہے گی اور پریس میری ویڈیو کو لائک کیا کریں اینڈ تاک واش کیجئے کریں سب سے پہلے آپ نے اس طرح سے کچھ عدد لونگ لے لینے ہیں آپ نے ان کو چینی کے اندر ڈال کے تھوڑا سا دبا دینے ہیں کچھ دانوں کو اوپر اور کچھ دانوں کو اوپر رہنے دینے ہیں اس سے آپ کی چینی کے اندر کیڑے نہیں پڑیں گے بہت ہی زبرترس یوسفل ٹپس ہے امید ہے کہ آپ کے بہت کام آئے گی چلتے ہیں ہم اپنے نیکس ٹپ کی طرف نحن پالش لگانا تو غار لڑکی کو پسان داتا ہے لیکن جب ہم نیل پینٹ لگاتے ہیں ہاتھوں پہ تو وہ ہمارے ہاتھوں پہ لگ جاتی ہے نحن کے ساتھ ساتھ تو وہ بہت گندی لگتی ہے اچھی نہیں لگتی اس کو ساف جب ہم نیل پینٹ کو ساف کر دیتے ہیں لیکن پھر بھی ہاتھ سے اترتی نہیں ہے نحن سے اچھے سے اتر جاتی ہے لیکن ہاتھوں سے نہیں اترتی دیکھیں کتنی گندی لگتی ہے آج میں آپ کو ایک زبرترس ٹپس بتاؤں گی جس سے آپ کے ہاتھ پہ نیل پینٹ نہیں لگے گی بلکل نیل پینٹ لگے گی اور آپ کے ہاتھوں پہ اچھی بھی لگے گی اس طرح کی ویزلین تو اکثر سب کے گھروں میں ہوتی ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ تھوڑی سی ویزلین کو لے لینا ہے اور اس طرح نحن کے سائٹ پہ اس طرح ہاتھوں پہ آپ نے لینے ہیں یہ لگانے کے بعد آپ نیل پینٹ لگائیں گے تو آپ کے ہاتھوں پہ بلکل نہیں لگے گی اب میں آپ کو لگا کے دکھاتی ہوں اب اس طرح کی کوئی بھی آپ سٹک لے کے ساف کر سکتے ہیں اس کو دیکھیں بلکل ساف ہو گیا ہے اور ہاتھ پہ بلکل بھی نیل پینٹ لینے نہیں لگی بہتی زبردست ٹپس ہے کام آنے والی ہے امید ہے یہ بھی ٹپس آپ کے بہت کام آئے گی چلتے ہیں ہم اپنے نیکس ٹپ کی طرف اکثر ہمارے بیگوں میں پینسل کے نشان لگ جاتے ہیں تو وہ بہت گندے ہوتے ہیں اور ساف بھی نہیں ہوتے آج میں آپ کو ایک ایسی ٹپ بتاؤں گی جس سے آپ بیگ بلکل ساف ہو جائے گا بلکل نیٹ ہو جائے گا آپ نے کوئی بھی سپریل لے لینی ہے اس طرح سے اس کو اس طرح پینسل کے اوپر لگا کے کسی بھی کپڑے سے یا ٹیشیو پیپر سے آپ نے اس کو اچھے سے ساف کر لینا ہے پینسل کے نشان اتر جائیں گے بہتی آسان بہتی یوسفل زبادہ سٹیپ سے یہ بھی دیکھیں بہت مارا بلکل ساف ہو گیا پتی نہیں تھا کہ یہاں پہ پینسل کے نشان تھے دیکھیں بلکل ساف ہو گیا ہے آپ چلتے ہیں ہم اپنی نیکس ٹیپ کی طرف برسات کا موسم ہے آپ کا بتا ہے آٹے کے اندر بھی کیڑے پڑ جاتے ہیں آٹے کو کسا سیو رکھ سکتے ہیں یہ میں ٹپ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ نے تین سے چار پتے تیز بات کے لے لینے اور اس طرح آپ نے ان کو آٹے کے اندر رکھ دینا ہے تو آپ کے آٹے کے اندر کیڑے نہیں پڑیں گے آٹا بھی بلکل ساف رہے گا اور بلکل سیو رہے گا یہ بہت ضبطس یوسفل ٹپس ہے امید ہے یہ بھی آپ کے بہت کام آئے گی اس طرح آپ نے آٹے کو ڈک کے رکھ دینا ہے کہیں بھی رکھیں گیڑے نہیں پڑیں گے آٹے کے اندر چلتے ہیں ہم اپنے نیکس ٹیپ کی طرف اکثر ہمارے گھر میں اچانک سے میں مانا جاتے ہیں تو ہمارے فریز میں فریز کیا اور مٹرین اور چکن اس طرح جم جاتا ہے تو اس کو کھولنا بہت مشکل ہو جاتا ہے آج میں آپ کو ایک ایسی ٹپ پتا ہوں گی جسے آپ ہوں گوشت کو جلدی سے ساتھ سے آٹھ منٹ میں مک لے لے جاتے ہیں ڈال کے سارے چکن کے اوپر اس کو اپلائی کرنا ہے ساتھ سے آٹھ منٹ میں چکن ہمارا بلکل کھل جائے گا بہت ہی زبطس یہ بھی یوسفل ٹپ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی میرے چینل پر نہیں ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے پہلا کینکہ انشان کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میرے گار آنے والی نیو ویڈی کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے دیکھنے ملے آپ نے چکن کے اوپر نمک لگا دینا ہے اس کو ساتھ آٹھ منٹ کے لیے چھوٹ دینا ہے چکن ہمارا بلکل کھل جائے گا اور جب آپ نے یہ کھل جائے اس کو اچھے سے واش کر لینا ہے تاکہ ہماری ہانڈی کے اندر نمک زیادہ نہ ہو جائے دیکھیں ساتھ سے آٹھ منٹ ہو گئے ہیں چکن ہمارا کھلنا شروع ہو گئے بہتہ یوسفل ٹپس ہیں امید ہے میری آئے ٹپس آج کی آپ کو پسندہ ہی ہوگی ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملیں گے ملیں گے ملیں گے موسیقی